بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف ویت یاسمین ویلکم ٹو مائی فرسٹ ولوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اپنے فیملی کے ساتھ زندگی کو انجائی کر رہے ہوں گے اور الحمدللہ اپنے فیملی کے ساتھ میں بھی خوش و خورم زندگی گزار رہی ہوں اور آپ سب کی خیریت کے لئے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں تو جی جنب موسم کی کیفیت سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرا تعلق پہاڑی علاقے سے ہے جی ہاں بالکل میرا تعلق پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی ایک بہت خوبصورت وادی وادی چترال سے ہے چترال میں آج کل سردی اپنے اروج پر ہے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں برف باری ہو رہی ہے اور ہر طرف زمین نے دھرتی سفید چادر اور رکھی ہے بہت ہی خوبصورت موسم ہو رہا ہے بہت ہی سردی ہے لیکن اس سردی کا بھی اپنا ایک مزہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں ایسی سردی میں آپ اپنے بچوں کا ضرور خیال رکھئے گا جیسے کہ میں نے بتایا بہت زیادہ ان کو گرم رکھنے کی کوشش کریں اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں ایسے موسم کو انجائی کیسے کیا جاتا ہے مزے مزے کے پکوان پکا کے بہت مزے مزے کے پکوان ہر علاقے کے اپنے ٹریڈیشنل کھانے ہوتے ہیں ان کھانوں کو آپ بنائیے اپنے فیملی کو بھی ذرا اس موسم کا مزہ لینے کا موقع دیجئے کیونکہ ظاہر ہے ایسے موسم میں اگر کھانے مزے مزے کے ہوں تو موسم کا تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ رہتی ہوں کوشش کرتی ہوں گھر میں ہی ہوتی ہوں تو اس طرح کے مختلف قسم کے چونکہ فیملی میری کہتی ہے کہ میری سپیشیلیٹی جو ہے وہ کوکنگ ہے تو میں کوشش کرتی ہوں ان کو نہیں نہیں اور مزے مزے کی چیزیں بنا کر کھلاؤں تو میرے بلوگز میں آگے جا کے آپ لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے مختلف قسم کے ریسپیز مختلف قسم کے ریسپیز خاص کر جو چترال میں بنتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہر علاقے آئی کھانے جو مجھے آتے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی واہ سبحان اللہ دیکھئے یہ موسم یہ سنو فلیکس جو آسمان سے موتیوں کی طرح ورس رہے ہیں کتنے خوبصورت اللہ کرے ہیں اور اتنا حسین منظر الحمدللہ شکر اللہ بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور اللہ کرے کہ یہ موسم یہ بارش سب کے لئے باران رحمت ثابت ہو کسی کے لئے بھی یہ باران ذہمت نہ ہو آمین سم آمین آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا اور اس موسم کو انجوائی کیجئے گا اور ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اس پہ میرے چھوٹے بچے بھی نظر آرہے ہیں بہت انجوائی کر رہے تھے وہ اس موسم کو اور کوشش کی ہے کہ وہ جو ہے نا زیادہ برف میں نہ کھیلے چونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا صحت کا مسئلہ ہو جاتا ہے بچوں کا تو برف کافی زیادہ پڑی ہے اور آگے بھی کہہ رہے ہیں کہ دو تین دن تک برف باری کے چانسز ہیں تو جی جنب موسم کا تقاضہ بھی ہے اور دستور بھی ہے تو میں نے سوچا کہ آج اس سردی کے موسم کو سامنے رکھتے ہوئے میابلوں کے لئے سردیوں کے ایک سوغات جو چترال میں کہا جاتا ہے جو کہ ہر گھر میں سردیوں میں بنتا ہے وہ میابلوں کے لئے بنانے جا رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ اس ڈش کو ٹرائی کریں گے سویٹ ٹیشے سپیشل گھڑ کا حلوہ جسے ہم کہتے ہیں سردیوں میں خاص کر خود کو گرم رکھنے کے لئے بہت ہی ضروری ہے اور ہر گھر میں بنتا ہے تقریبا ماشاءاللہ یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے جس طرح سے یہ انجائی کر رہے ہیں موسم کو اس کو دیکھ کے تو دل خوش ہو رہا ہے اچھا حلوہ بنانے کے لئے ہم لیں گے چار سے پانچ عدد کمز کم سبز الائچی لیں گے اور اس کو اچھے طرح سے کوٹیں گے تاکہ اس خوشبو حلوے میں آ سکے اور اس کے بعد ہم اس میں جو بھی آپ کے پسندیدہ نٹس ہیں میں اخروٹ لے رہی ہوں اس میں اور بادام لے رہی ہوں وہ تھوڑا سا ہم کرش کریں گے زیادہ اس کو فائنلی چوپ نہیں کرنا بس صرف کرش کرنا ہے تاکہ وہ حلوے میں مو میں آ سکے جس سے اس کا جو ہے نا زائقہ دوبالا ہو جاتا ہے تو یہ میں نے بادام بھی کرش کر یہاں پہ میں نے گڑھ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے اور ایک ساتھ دوسرے پیت میں میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جس میں ہم ڈالیں گے الائچی اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کم از کم ایک پاؤ جو ہے نا آٹا اور اس آٹے کو لائر براؤن ہونے تک ہم پکائیں گے پکانے کے بعد اس میں ہم پھر وہ جو گڑھ کا ہم نے چاشنی تیار کی اس کو چھان کے ہم ڈالیں گے ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا ہم مکس کریں گے اور جو چاشنی ہے وہ آپ اس حساب سے لیں کہ جس سے پورا آپ کا حلوہ جو ہے نا پک کے تیار ہو جائے یہاں پہ ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں اور بھونیں گے اس کو اور ساتھ ساتھ اس میں چمچ ہلاتے جائے گا کیونکہ یہ نیچے سے لگنے کے چانسز ہوتے ہیں اور بیچ میں آپ اس میں سارے جتنے بھی نٹس ہیں اس میں آپ کشمش بھی ڈال سکنے اگر آپ کو پسند ہے تو جتنے بھی نٹس ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ ہلکی آنچ پہ پکاتے جائیں گے یہاں تک کہ وہ گھی چھوڑنے لگے جو ہمارا ہلوہ ہے وہ جیسے ہی گھی چھوڑنے لگے گا اس کا مطلب ہے وہ پکنے کو آ گیا ہے یعنی کہ تیار ہو چکا ہے اب ہمارا ہلوہ تقریبا تقریبا تیار ہونے لگا ہے کیونکہ اس نے گھی چھوڑنا شروع کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے اس کی کنسسٹینسی بھی تقریبا اتنی ہی ہمیں چاہیئے تھی کنسسٹینسی اس حساب سے ہلوہ بلکل پرفیکٹلی کک ہو چکا ہے اور نیچے سے بھی یہ لگنا بند ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ تیار ہونے والا ہے بلکہ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کرنا کے لئے آپ کی مرضی آپ پلیٹ میں لینا چاہیں باول میں لینا چاہیں تو میں اس میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے جارہی ہوں ایک باول میں اچھا اس کو باول میں نکالنے کے بعد جو ہم نے بادام کرش کیا تھا اس میں سے تھوڑا بچا کے رکھتا تھا کہ اوپر سے تھوڑا سی اس کی گارنشنگ کریں تو اوپر سے ہم بادام ڈالیں گے اور اس کو سرف کریں گے اس طرح سے اس ریسپی کو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے بچوں کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بچے بہت شوق سے اس کو کھا رہے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنی فیڈویک سے آگاہ کرتے رہیے گا ساتھ ساتھ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن اب تک پہنچتی رہے تینکیو سوڑا